ہیلو شوڈینٹس ویلکم ٹو بیٹ اکیڈمی شوڈینٹس واغت ہے آپ کا بیٹ اکیڈمی میں اس ویڈیو میں میں آپ کو کرانے والا ہوں کلاس علامت سائنس ڈپلومہ دو ہزار بیس کا پیپر سول ٹھیک ہے اور پیپر سولیوشن ضروری کیوں ہے پیپر کو ہی لازشیر پیپر سے ہمیں کیا انیلائز کرنے کو ملتا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں لازشیر کے کوششن سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس ٹائپ کے کوششن آپ کے اگزامنیشن میں آنے والے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ بتاتے ہیں ان سے علیتیڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو کوششن دو سول کراؤں گا ہی ان کے سبھی کنسیپٹ بھی کلیر کراؤں گا ان سے جو بھی شوڈ ٹرک سے علیتیڈ کوششن ہونے والے ہیں چلیے دیکھتے ہیں پیپر پہلا کوششن اس میں کیا دیا گیا ہے اب وائے اون اٹوانٹی میٹر ہائی بیلڈنگ drops a stone one second later he throws another stone both the stone hits the ground simultaneously the initial velocity of the second stone is ٹھیک ہے تو میں آپ کو کوششن سمجھاتا ہوں یہ اس میں کیا دیا گیا ہے ایک ٹونٹی میٹر کی بیلڈنگ ہے یہ ٹونٹی میٹر کی بیلڈنگ دی گئی ہے یہاں پر اور ایک بچہ اس میں یہاں پر یہاں سے ایک پتھر فیکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ ایک سیکنڈ کے بعد ایک سیکنڈ کے بعد فیڈ سے ایک پتھر فیکتا ہے اب یہاں پر یہ جو دونوں پتھر زمین پر گرتے ہیں ٹھیک ہے same time پر گرتے ہیں اب آپ کو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ same time پر یہ دونوں پتھر گر رہے ہیں پوچھا کیا گیا ہے کوشن میں پوچھا گیا گیا ہے کہ initial velocity بتانی ہے second stone کی تو آپ initial velocity کیسے بتا سکتے ہو آپ صرف جب بھی بتا سکتے ہو جب آپ کو پتا ہوگی کتنا time لے رہا ہے second stone یہاں سے اوپر سے نیچے تک آنے میں ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ایک second کم time لے رہا ہے پہلے والے stone سے تو ہم پہلے والے stone کا time نکال لیتے ہیں تو ہمیں پتا ہے distance کتنی ہے 20 meter اور u کی value اس کیسے میں 0 ہوگی کیونکہ پہلے یہ کیا ہوگا initial velocity اس کی 0 ہونے والی ہے اور g کی value یہاں پر 10 دی گئی ہے 10 meter per second square تو ہم simply کیا نکال لیتے ہیں time نکال لیتے ہیں s equal to ut plus half gt square سے یہاں پر s کی value 20 دی گئی ہے u کی value 0 ہے 0 into t 0 ہو جائے گی اور half g کی value 10 ہے t کی value آپ کو نکال لیتے ہیں یہ ہو جائے گی آپ کے پاس یہ 0 سے 0 cancel یہاں پر اور t کی value آگئی ہے 2 second ٹھیک square root of 4 2 second اب یہ جو پتھر ہے first stone اوپر سے نیچے آنے میں 2 second لے رہا ہے تو دوسرے والا stone کتنا لینے والا ہے 1 second لینے والا ہے کیونکہ ایک second بعد وہ فیکہ بھی گیا ہے تو ایک second لینے والا ہے تو t کی ہمارے پاس t2 کی value 1 second ہے اور آپ کے پاس s کی value دی گئی ہے 20 meter تو ہمیں initial velocity بتانی ہے ہم بتا سکتے ہیں same formula پھر سے لگا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا 20 equals to u into t 1 ہو جائے گا plus half g کی value 10 ہے اور 1 کا سکوائر یہ cancel ہونے کی بات 5 اور یہاں پر u کی value جائے گی 20 minus 5 15 meter per second تو ایسے یہ answer آگیا ہے اور first answer ہو جائے گا third والا third option correct ہے 15 meter per second اب ہم چلتے ہیں second question کی طرف second question میں کیا دیا گیا ہے speed time graph دیا گیا ہے ایک کسی بھی vehicle کا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور وہ 0 second سے 10 second کے بیچ میں ایک car کا دیا گیا ہے یہاں پر time graph تو آپ دیکھو یہاں پر speed y axis پر ہے اور time x axis پر ہے graph بہت ہی important ہے میں نے graph کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ graph کو کیسے solve کریں playlist آپ کو مل جائے گی اب یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہو تو ہمیں نکالنا ہے distance تو میں نے آپ کو trick بتائی تھی y axis پر جو ہوتا ہے اور x axis پر y x جب آپ کرتے ہو speed نکال لیں گے ہمیں triangle ہے simple اس triangle کے ہمیں base پتا ہے base کتنا ہے 0 سے 10 تک base value 10 height 12 یہاں پر half into base height لگ جائے گا simple آپ کو formula لگانا ہے half into base height half into base 10 10 distance 5 60 meter distance آگئی ہے c option اپکا third option correct ہو گیا اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہے third option کی طرف یہاں پر second option ہو گیا c correct third option کی طرف 10 kg station car جو رکھا ہوا ہے اس کا mass کتنا ہے 10 kg اب ہمیں بتانا ہے velocity کتنی ہوگی جب car move کرنا start ہو جائے simple question ہے یہ girl ہے اور اس کا mass 50 kg ہے اور یہ چل رہی ہے 5 meter per second سب سے پہلے آپ unit چیک کر لیں یہ car رکھا ہے u2 یہ m2 assume کر لیتا ہے m1 کی value پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے یہ girl ہے اس cart کے اوپر move کرنا start کر دیتی ہے اور ان کا mass کیا ہو جائے گا ہمیں total mass ہو جائے 50 plus 10 60 kg تو ہمیں پتا ہے initial momentum کا sum اور final momentum کے sum کے ایک ول ہوتا ہے تو to se com low of conservation of momentum بولتا ہے اور low of conservation of momentum کے اوپر every year question آتا ہے m1 into u1 plus m2 into u2 equals to m1 v1 ہو جائے گا یہاں پر plus m2 v2 ہوتا ہے یہاں پر وہ نہیں ہے تو دیکھتے چلو یہاں پر 50 into 5 initial momentum अब یہ क्या हो जाएगा 250 equals to 60 ठीक है 250 equals to 60 हो गया है आप तो यह weight है 40 kg है तो यह 40 kg है तो 200 हो जाएगा और यह 60 हो जाएगा यह 50 हो जाएगा ठीक है तो यह V की value आजाएगी यहाँ से 4 meter per second तो हमारा answer क्या गए इसमें B option correct हो गए और इसमें V की value आगई है हमारे पास 4 meter per second अब हम next question की तरफ बात करते हैं next question हमारा fourth question next question क्या दिया गया एक motor car है जिसका mass 1200 kg है एक motor car है जिसका mass कितना 1200 kg और यह चल रही है state line में uniform velocity 90 km per r है पिर उसकी speed काम हो जाती है 10 km per r तक आजा 4 second में हमें बताना है force कितना लगेगा तो symbol हमें पता force का formula क्या होता है जो symbol formula होता f equals to m into a अब हमारे पास यहाँ mass तो दिया गया है mass हमारे पास given है लेकिन mass कितना है 1200 kg mass दिया गया हमारे 1200 kg लेकिन हमारे पास acceleration नही है तो acceleration के लिए हमें करना क्या है acceleration के लिए initial velocity हमारे पास given है तो mass को में लिगे ता 1200 kg initial velocity हमारे पास दी गई है हमे 90 km पर आर final velocity दी गई 18 km पर time हमारे पास given है तो acceleration की value क्या होती है V minus U upon T तो यह minus 20 upon time हमे दिया गया 4 second यहा से आप इसको cancel कर दीजी और यह आ जाता 6000 newton minus का मतलब सिर्फ यह है कि force force हो रोकने के लिए force motion का oppose कर रहा है सिर्फ यह मतलब है और कुछ मतलब नहीं है यहा पर minus sign ठीक है तो आप यहा पर confuse मत हो कि option मे आपको negative minus नहीं दिया गया है तो उससे मास पर लग रहा है जो मास M1 है उसकी वज़े से acceleration होता है 10 meter per second square same force जितना M1 पर लगा उतना M2 पर लगता है acceleration मिलता 15 meter per second square अब हमने दोनो masses को मिला M1 plus M2 कर M1 into 10 हो जाएगा और ऐसे M2 into 15 यह दोनो equal है तो M1 upon M2 हम निकाल सकते है कितनी value हो जाएगी 15 upon 10 यह cancel होने के बाद 5 से इसको cancel कर देता है हमारे पास M1 upon M2 का ratio आगया है यह हम बोल सकते M1 की value आगय है 3 upon 2 M अब हम पता है जब हमने इन दोनो mass को add M1 plus M2 कर दिया है तो इनका acceleration निकालना है force उतना ही लग रहा है उतना हमारे value यहा पर into 10 है ठीक है और M1 as it is M2 की value यहा से मैं निकाल सकता हूँ 2 upon 3 M2 equals 2 upon 3 M1 हो जाए 2 upon 3 M1 into A अब यहा पर else मिले रहतना है यह क्या हो जाए 5 upon 6 meter per second square तो 5 जो option हो गया B answer correct है इस तरीके से आपके question करना है question simple था लेकिन थोड़ा सा trick था ठीक है इसलिए आपका answer आगया correct अब हम बात करते है next question की तरफ एक cylindrical कर दिया हमें बताना है pressure कितना act होगा table ठीक है तो हम बात करते है इस question की तो इस question को मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में ये कोई भी एक cylinder रखा है मान लीजिए एक cylinder है और ये इस area को हम लिख सकते है pi r square ठीक है force कितना हो रहा है इसके mass की वज़े से और into gravitation ठीक है into gravity acceleration due to gravity तो force की value हो जाएगी m into g तो मैं मान लेता हूँ p1 की value f1 upon a1 पहले कितना force लगेगा वो मैं निकाल लेता हूँ इसमे अब हमें पता है force की value m1 मान लेते है into g मान लेते है इसको ठीक है हमने assume कर लिया है कि force हमारे पाद m1 की value कितनी है m तो हमने m ही लिख दी है into g ठीक है अब हम बात करते है next की area की area में pi r square symbol अब p2 second pressure कितना होगा यहाँ पर force f2 है और a2 है पहले से mass कितना हो गया है पहले से mass कर दिया गया है triple तो हमने 3m कर दिया है mass को और into g upon area area को क्या कर दिया है sorry radius को क्या कर दिया है double 2r का square तो यह क्या हो जाएगा 3mg pi 2 का square होता है 4 और यह r square अब देखो p2 upon p1 कर देते हैं divide करते हैं दोनों को इसके trick में बताता हूँ इसको आप ऐसे ही रखो divide क्या होता है जब हम करते है 5 divided into 3 तो हम इसको रिष सकते है 5 into 1 upon 3 ठीक है divide और multiplication reciprocal होता है तो इस वाले number को second वाले digit को आप उल्टा करके लिख दो 20 में multiply आ जाएगा तो यहाँ पर हम p2 upon p1 कर रहे है यह तो p2 की value है अब हमें अगर multiply में यह value लिखनी है तो हम इसको उल्टा करके लिख रहते हैं इसका reciprocal m into g mg से mg cancel pi से pi cancel r2 से r2 cancel तो इनका जो ratio हो जाता है वो 3 upon 4 हो जाता है तो हमारे पास 3 upon 4 p1 p1 जिसको हमने p उसकी value थी तो यहाँ पर 3 upon 4 p correct answer है तो answer हो जाएगा b ठीक है यह 6 question complete हो जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं next की तरफ next question है 7 the density of ice is x gram per centimeter density का मतलब क्या होता है mass upon volume density दी गई है एक ice की जो की है x gram per centimeter cube अब ऐसे ही वो water के अंदर है ठीक है पानी के अंदर है पानी की density दी गई है y gram per centimeter cube अब वो ice पिंगल रही है और कितनी पिंगली मालो m gram पिंगली तो हमें बताना है उसके volume में कितना change आए volume कम होगा उसका कितना volume होने वाला है वो हम बता बात करते है ठीक है अब हम माल लेते हैं ये जो water की density दी गई है इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ice की density पहले कितनी थी m upon x बाद में कितनी हो गई है m upon y तो इतना ही तो change आए बाद में final value minus initial value तो ये m हम common ले लेते हैं तो 1 upon y minus 1 upon x हो जाएगा तो 7 का यहाँ पर answer रहता है d तो हमारे पास 7 का answer है d अब हम बात करते हैं next question की तरफ 8 question की तरफ move करते है 8 question में हमें क्या दिया गया है एक boy है जिसका mass 50 kg है वो stair के सीडियों पर चल रहा है और सीडि कितनी है 45 steps है 9 second में अगर एक step की height 15 cm है हमें power निकालनी है ठीक है तो question को लिख लेते हैं पहले details हमें क्या क्या दी गई है mass दिया गया है 50 kg और stair time ले रहा है 9 second staircase stair case simple हमें क्या बता रहे है कि हमें height निकालनी है कितनी height वो चल रहा है तो 45 steps चल रहा है और एक step की जो height है वो 15 cm है यह cm में हम इसको multiply कर लेते है 45 x 10 हो जाएगा 450 और 45 x 5 होता है 550 25 540 20 तो यह हो जाएगा आपके पास 675 cm लेकिन हमें इसको ऐसा unit में convert करना है तो हमने height convert कर लिए है meter में ठीक है अब हमें निकालना क्या है power power क्या होता है rate of doing work work upon time यहापर आपको पता है यह height पर जा रहा है तो height पर जो work लगता है वो kinetic energy होती है और kinetic energy का फॉन रहता है MGH और T आपको दिया गया है M की value आपको simple अब value पुट करनी है G की value यहापर हमें लेनी है 10 meter per second square और H की value आपको 6.75 दी गई है upon T T9 है यह cancel कर देते हैं इसको 97 जा 63 और 5 जा तो 0.75 आ गया है यह point के बाद 2 digits है तो 0 से 0 cancel और point यह cancel हो जाएगा हमारा अब 5 को multiply कर देते हैं तो 5,5 जा 25 और यह 3,75 आ जाती है हमारे पास what तो answer हो जाएगा correct C 8 का C answer correct है वह हम बात करते हैं next question की तरफ question number 9 की तरफ एक ball है जो fakie गई है उपर की तरफ उसकी kinetic energy है 20 joule अगर वो सिर्फ एक meter तक जाती है तो हमें mass निकालना है ball का तो लिख लेता है simple जो values हमें दी गई है kinetic energy कितनी है 20 joule height हमें दी गई है 1 meter mass हमें निकालना है जी की value given है हमारे पास 10 meter per second square ठीक है अगर आप यह questions भी solve करोगे यह video भी complete देखोगे इस video में मैं आपको science के question solve करा रहा हूँ तो next video में मैं आपको math के question solve करा हूँ description में आपको link मिल जाएगी ठीक है channel पर playlist में आपको link मिल जाएगी आपको सिर्फ यह questions completely देखने है concept आपके clear हो जाएगे अब यह energy दी गई है हमें पता है kinetic energy क्या होती है MGH होती है symbol kinetic energy की value 20 joule दी गई है M हमें निकालना है यह 10 है और यह 1 है 10 से cancel 2 times तो यह M की value आ गई है 2 kg तो correct answer हो गया है 2 kg 9th का answer B है ठीक है अब हम बात करते हैं 10th question की तरफ 10th question में क्या है एक person clap करता है अपने हातों से तालिय बजाता है एक cliff के पास उसको E को आती है 5 second में हमें बताना है cliff से person तक की distance अगर speed of sound कितनी है 346 meter per second तो speed हमारे पास given है 346 meter per second और time कितना लग रहा है time लग रहा है यहाँ पर 5 second अब यह देखो यह कोई भी boy है यह cliff है तो यहां से यहां तक जो जाने का और आने का time है यह 5 second है अब हम इसको निकालते है distance कितनी होगी अब हमें distance निकालनी है तो यह distance जो निकली जाएगी वो जाने और आने की दोनों निकली जाएगी या तो हम time को half कर देते हैं या हम इस बाद में जो distance निकालनेंगे distance क्या होता है speed into time اس کو 346 into 5 upon 2 کر دیں گے کیونکہ جو time ہے یہ جانے کا بھی ہے sound کو اور آنے کا بھی ہے تو ہم نے اس time کو کیا کر دیا ہے تو سیمپل ابھی ہم cancel کر دیتے ہیں یہ آ جاتا ہے 173 ٹھیک ہے 173 آ جاتا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں multiply 535 6 اور یہ 865 meter 865 meter distance ہے تو correct answer جو ہو گئے آپ کا 165 ہے 10th کا answer جو ہو جائے گا وہ ہے b option correct answer اب ہم بات کرتے ہیں next question کی طرف 11th question کی طرف 11th question electricity chapter سے ہے electricity chapter کا question ہے اس question میں آپ بہت زیادہ time دنے والے ہو اس کو میں لکھ دیتا ہوں آپ کو پھر آپ کو سمجھ میں جائے گا question میں کیا دیا گیا ہے ایک wire ہے جو same material کی ہے same material ہوتے ہیں تو resistivity same ہوتی ہے پہلی wire کا جو resistance دیا گیا ہے length جو دی گئی ہے وہ L ہے اور area دیا گیا ہے A ہے پھر ہمیں resistance نکالنا ہے اس wire کا length اس میں کیا کر دی گئی ہے half اور area کر دیا گیا ہے double اور ان کی resistivity جو ہیں دونوں same ہیں اب اس طرح کا concept سمجھو concept سے صرف دو سیکنڈ میں answer آجائے گا 4 ohm جو resistance دیا گیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھو آپ جب ہم length کو double half کر رہے ہیں تو اس length کو half کرنے سے کیا ہوگا formula کیا ہوتا ہے rho L upon A جتنی کم length ہوتی ہے اتنا ہی کم resistance تو length اگر half ہو رہی ہے تو resistance کی value بھی half ہو جائے گی تو یہ کتنی ہو جائے گی 2 ohm اب ہم کیا دیکھتے ہیں area area سے resistance ہوتا ہے inversory proportional جتنا زیادہ area اتنا ہی کم تو area کو double کیا ہے تو یہاں پر یہ resistance کی value half ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر سے یہ half ہو جائے گی تو 1 ohm یہ correct answer آپ کا ہو گیا ہے اتنا صرف آپ کو 2 second لیں گے نکالنے کے لئے اگر یہاں پر area 3 times کیا ہوتا ہے یہ 2 upon 3 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ area inversory proportional ہوتا ہے resistance کی اب ہم بات کرتے ہیں next question کی طرف next question دیا گیا تو اس میں option لیتا ہے a correct answer 12th question کی طرف بات کرتے ہیں equivalent resistance نکالنا ہے اس circuit کا اور یہ جو circuit ہے یہ آپ کو دیا گیا اس میں سبھی r کی value 3 ohm ہے تو اس circuit کو میں تھوڑا simple ایسے بنا دیتا ہوں آپ کے لئے یہ circuit دیا گیا ہے ہمیں یہ 3 resistance ایسے لگے ہوئے ہیں 3 ohm 3 ohm اور 3 ohm اور یہاں پر یہ 2 resistance لگایا گئے ہیں ایسے 3 ohm اور 3 ohm آپ clear لئے دے سکتے ہیں 3 ohm اور 3 ohm series میں ہے تو یہ جب آپ ان کو connect کروگے تو یہ series میں ان کی value ہو جائے گے 6 ohm تو یہاں پر ان کی جو value آ جاتی ہے وہ 6 ohm ہے اور یہ ایک resistor بن جاتا ہے یہ 6 اور 3 parallel میں ہے جب آپ ان کو sol کروگے تو 2 ohm اور یہ پھر یہاں پر 3 ohm 2 ohm اور 3 ohm یہ series میں ہے 3, 2, 5 5 اور 3 8 ohm 8 ohm correct answer ہو جائے گا option A آپ کا correct answer ہے اس question کے لئے next ہم بات کرتے ہیں question number 13 کی طرف question number 13 کو دیکھتے ہیں question number 13 میں کیا بتایا گیا ہے which of the following correctly describes the magnetic field near a strong long state wire تو میں long state wire کی اگر ہم بات کروں تو long state wire کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے اگر کسی ایک direction میں اس میں current جا رہا ہے current flow ہو رہا ہے تو جو magnetic field ہوتی ہے concentric circles کی form میں ہوتی ہے اس کے around تو option یہاں پر کون سا ہو جائے گا D ہو جائے گا concentric circles next question دیا گیا ہے question number 14 question number 14 میں کیا دیا گیا ہے typical solar cell ہے جو کی electricity دیتا ہے جب وہ sun کے پاس آتا ہے تو solar cell جو ہوتا ہے وہ silicon کا منع ہوتا ہے generally generally تو اس کی جو threshold potential ہوتا ہے power ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے point 7 تو یہاں پر point 7 اس کا answer ہو جائے گا next question دیا گیا ہے 15 15 question میں ہمیں کیا دیا گیا ہے کہ convex mirror ہے جس کے آگے کو object رکھا ہوا ہے 10 cm focal length دی گئی ہے اس کی 15 cm ہمیں image کی position نکال لی ہے تو symbol کرتے ہیں اس question کو question number 14 solve کرتے ہیں u کی value ہمیشہ negative ہوتی ہے تو minus 10 cm لگ دی میں نے v کی value ہم کو find out کرنی ہے f کی value convex mirror کے لیے right side ہوتی ہے تو plus ہو جائے گی 15 cm mirror form لگا جاتا ہوں 1 upon f equals 1 upon v plus 1 upon u 1 upon v کیا ہو جائے گا 1 upon f minus 1 upon u 1 upon 15 f کی value minus u کی value minus ہے تو plus ہو جائے گی یہ اور minus کیا ہو جائے گا یہ plus 1 upon 10 ایسے ہم لے جاتا 15 اور 10 کا 30 یہ کیتنی ہو جائے گی 3 تو v کی value ہمارے پاس 10 cm آ گئی ہے تو یہاں پر اگر ہم sorry یہ 2 plus 3 ہو جائے گا تو v کی value آ گئی ہے ہمارے پاس 5 upon 30 1 upon v v کی value v کی value ہو جائے گی 30 upon 5 جو 6 cm ہے تو 15 کا option آ جاتا ہے ہمارے پاس correct d option correct next ہم بات کرتے ہیں next question کے لیے 15 question کے لیے next 15 question میں کیا دیا گیا ہے sorry 16 question کے لیے 15 question تا next question 16 کے بات کرتے ہیں ایک myopic eye ایک person کو myopia ہے اور اس کو far point 50 cm پاور نکالنی ہے lens کے لیے ٹھیک ہے اس کو defect کرنے کے لیے اس کو crack کرنے کے لیے اس defect کو 50 cm focal length ہے تو یہاں پر 50 cm ہے power ہوتا 1 upon f لیکن condition کیا ہے یہاں پر condition کیا ہوتی ہے یہ meter میں ہونی چاہیے unit تو 0.5 meter ہونی چاہیے تو یہ minus 2 diopter آگئی ہے تو correct answer ہو گیا 16 کا c ٹھیک ہے اس میں جو focal length ہوتی ہے myopia لگتا ہے اور focal length ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس negative ٹھیک ہے کو نمبر 16 complete ہوا اب ہم بات کرتے ہیں question number 17 کی طرف question number 17 میں کیا دیا گیا ہے ایک ray ہے جو کی ریکٹانگولر glass block کے اندر جاری ہے جس کا refractive index دیا گیا root 2 اور وہ کس angle پر incident ہوتی ہے 45 ہمیں بتانا ہے refractive index air کا 1 ہے ہمیں بتانا ray ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ہم بات کرتے ہیں snail slo sin i upon sin r equals to mu mu کی value ہمارے پاس دی گئی ہے root 2 تو یہ کیا ہو جائے گا یہ دی گئی ہے sin i کی into root 2 ہو جائے گا یہ sin r کی value آ جاتی ہے r sin r 90 degree ہوتی ہے تو سیمبل ہمیں کیا یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ جو angle ہے وہ نکل رہا ہے ایک 90 degree سے تو اس کا option ہو جاتا ہے 17 کا ہمارا answer correct ہو جاتا ہے d تو option number 3 correct next ہم بات کرتے 18 کے لیے 18 کے لیے آپ کو option سے ہی بتا سکتے ہو hydrogen ہے اس کے 3 isotrobs ہوتے ہیں 1 H1 1 1 2 1 3 اور chlorine کے isotrobs 17 CL 35 17 CL 37 HCL molecule ہے اس کے اندر 18 proton ہے اور 19 neutron ہے تو ہمیں بتانا ہے formula کیا ہوگا تو یہاں پر ہم بات کریں electron اور proton atomic number سے related ہوتے ہیں ہمیں پتا hydrogen کا atomic number 1 ہوتا ہے اور chlorine کا atomic number 17 ہوتا ہے تو 18 proton electron سہی ہیں لیکن اگر proton اور neutron کو sum کریں 18 19 کریں 37 آئے گا ٹھیک ہے اور 37 है یہ ہمیں کب آنا چاہئے جب ان کا جو mass number ہے وہ add ہو جائے ٹھیک ہے جب 1 S2 اور 17 CL 35 ہو تو یہاں پر اس کا option ہو جاتا ہے C correct 18 کا option ہو گیا ہے C absolutely correct ہم بات کرتے ہیں next question ki طرف molarity بتانی ہے ہمیں N plus iron ki 11 class ka question ہے ٹھیک ہے آجاتا ہے ایک 2 question تو آپ اس کو چھوڑ دو آپ time waste مت کرو اس level میں مت جاؤ تو میں پھر بھی میں answer بہا دیتا ہوں 19 ka C answer next molecular weight kia hote fosforus p molecule ka to fosforus ka 1 mass hote 31 molecule ka 31 into 4 124 20 answer b 20 answer b next tindal effect scattering of light kia tindal effect is particles scattered کرتے ہیں تو اس میں کہ پر ہم دیکھ سکتے ہیں covers solution soda water milk تو اس کا best example ہے milk تو یہ milk ہو جائے surface phenomena کون سا ہوتا ہے یہ بہت easy question ہے آپ کو پتا یہ surface phenomena e-operation کا ہوتا ہے کیونکہ surface پہ جو بھی molecules ہوتا ہیں water کے molecules یا liquid کے molecules وہ evaporate ہوتا surface پہ next question ہے 23 hydrogen gas evolve نہیں ہوتی ہے جب metals react کرتا ہے HNO3 سے ہے جب کبھی بھی acid metal سے react کرتا ہے لیکن یہا پر evolve کیوں نہیں ہوتی کیونکہ HNO3 ایک strong oxidizing agent ہے وہ یہاں پر oxidizing agent کی طریقے سے کام کرتا ہے تو 23 کا option ہے correct next کیا دیا گئے ہے mass 3.011 into 10 23 ہے nitrogen atoms کے لیے تو اس میں nitrogen atoms بتانے ہیں کتنے ہونے والے ہیں تو آپ بتا دو nitrogen کا mass 14 gram ہوتا ہے اور جتنا atomic mass ہوتا ہے کسی بھی atom کا یا molecule کا اس atomic mass کے اتنے number of atoms ہوتا ہیں 6.022 into 10 23 avogator number ہوتا ہے 14 gram ہمارے پاس 6.022 into 23 اور ہمیں پتا ہے اگر ہم 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو 7 gram میں کتنے ہونے ہونے 3.00 011 into 24 23 atoms تو 7 gram ہمارے پاس ایکٹ answer ہوتا ہے تو آپ option ہو جاتا 24 کا بھی next ہم بات کرنا aluminium sulphate کا formula aluminium sulphate کی aluminium کی والنسی کی ہوتی ہے aluminium کی والنسی کی ہوتی ہے plus 3 اور sulphate کا جو formula ہوتا ہے وہ SO4 ہوتا ہے تو aluminium کی والنسی آپ ادھر رکھ دو اور sulphate والنسی 2 ہوتی ہے تو ادھر رکھ دو تو option کون سا ہو جائے گا EL SO4 hole 3 25 کا c answer next smoke کس کا example ہوتا ہے تو اس میں آپ کو correct answer جو ہو جائے گا c part aerosol کا example ہوتا ہے neutrons کہاں پر present کس میں present نہیں ہوتے میں نے آپ بتایا تب neutrons کا مطلب کیا ہوتا ہے mass minus جو آپ mass number ہوتا ہے اگر آپ hydrogen میں دیکھو 1 h1 ہوتا ہے تو یہاں پر ہم 1 h1 کو دیکھتے ہیں hydrogen کے سلیوشن ہے جس کی اندر کومن سالت ہے چالیس گرام اور تین سو بیس گرام ووٹر میں بتانا ہے اس کی percentage تو mass percentage نکال دیتے ہیں تو ایک solution ہے اس میں 320 گرام ووٹر ہے اور اس میں 40 گرام ہے نمک تو اس کا weight کتنا ہوا 360 گرام اس میں سے نمک کی کون نہیں ہوتا تو grey 5 diamond buck mr full allotrop نہیں ہوتا 31 کی ہم بات کرتے ہیں اس کا نام بتانا ہے یہ جو function group ہے 31 میں آپ دیا گیا ہے یہ ch to یہاں پر l آئے گا تو سب سے پہلے آپ اس میں b option ہی کریکٹ کر دو دیکھنا بھی نہیں اگر تین ہے تو تین کے لئے prop آتا ہے اور single bond ہے تو n ہے تو prop ہو جائے گا next ہمارے پاس 32 reaction دی گئی ہے اس میں 32 reaction میں کیا ہو رہا ہے c l h کی جگہ پر c l رہا ہے پلیس میں تو substitute کیا تا ٹھیک ہے 1977 میں تو اس کا correct answer ہونے والا ہے first rg bacteria اور u bacteria میں next ہے 36 کی اگر ہم بات کریں mycoreza exhibits تا phenomena اور کون سا phenomena exhibit کرتا ہے mycoreza تو symbiosis والا phenomena next ہم بات کرتے 37 کی وہ cell organeus کون سا ٹھیک ہے کون سا cell organeus ہوتا ہے جو کی سیل کو clean کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی extra گر foreign material آجائے تو اس میں آپ کو پتا ہونے چاہے یہ بہت popular نام ہے lysosome each pollen mother cell by a meiotic division produces اس کا correct answer ہونے والا ہے d next plant transport system does not provide sorry plant transport system does not transport plant transport system یہ transport نہیں کرتے جو کی carbon dioxide ہے carbon dioxide plant transport نہیں کرتے next ہے faulty faulty کا answer کیا ہو جائے chromosomes are اور protein سے بنے ہوتے ہیں اس طرح بائیو کے questions ہیں اس میں سب کچھ divided ہے next ہم بات کرتے ہے plant carbon supplied from plant carbon کہاں سے آتی ہے plant کے لیے تو ہم بات کریں یہ air سے آتی ہے یہ 50 question science کے آتے PCM اور PCB یا diploma کے لیے جو انٹرنس ہوتا ہے AMU میں جا جامعہ کے لیے students دیکھ رہے ہیں JNU کے لیے BHU لیے دیکھ رہے ہیں سبھی کے لیے ہے ٹھیک آپ اس کو لائک کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میٹس کی ویڈیو چاہیئے تو میٹس کی ویڈیو آجائے گی نیکس اسی پیپر کے لیے یہ hormone جو کی سیل ڈیویزن کرتا ہے اس hormone کا نام کیا ہے اس کا نام ہوتا ہے cytokinin سیلیٹیڈ کولم ڈر epithelium is present in سیلیٹیڈ کولم ڈر epithelium کہا پر present ہوتا ہے ریسپاری ٹریک میں present ہوتا ہے ٹریک سیکوینس کیا ہے نیفرون کے لیے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نیفرون کسی کی بیسک unit ہوتی ہے آپ کو کمنٹ کر بتانا ہے کس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں بومن کی اپس پیس پہلے ہوتا ہے پھر پیس اٹی پھر لپ اینل پھر ڈی اٹی تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس کا a part next which organism is involved in the formation of lysosomes lysosomes کے بارے میں ہم نے بات جو ہمارے آس پاس pollution ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے جلدی جلدی انٹر اٹری سیلیزیشن بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بی پارٹ اس کا correct ہے next ہے پیپٹک ulcer کس کی وجہ سے ہوتا ہے پیپٹک ulcer جو ہوتا ہے ہیلی کو بیکٹر پائلوری کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کس اگزامپل ہوتا ہے کولین ٹیٹرا ٹھیک ہے سیلین ٹیٹرا اب ہم بات کرتے ہے next oxytocin is synthesized inda اس کا نام ہے correct جو ہے synthesized کہاں پر ہوتا ہے oxytocin کہاں پر ہوتا ہے یہ correct answer ہے endoplasmic recticulum تو یہ 50 questions ہو جاتے ہیں maths کے لیے اور indos numic culture کے لیے پارٹ آجائے گا next ویڈیو میں لیکن آپ اس ویڈیو کو support کریں چینل کو subscribe کریں share کرنا مت بھولی گا thank you